نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جن کی دعا قبول نہیں ہوتی جو دعا میں مخلص نہ ہو جو نیکی کا حکم نہ دیں اور برائی سے نہ روکیں زنا کرنے والے نا سمجھ کو مال اور اختیار دینے والے اور ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہنا چاہئے اپنی زبان میں بھی کرنا چاہئے اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عزمہ آزم کے ساتھ بھی اور ایسی دعا سے پناہ مانگنی چاہئے جو قبول نہ ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے اللہم انی اعوذ بکا من علم اللہ ینفو ومن قلب اللہ یخشو ومن نفس اللہ تشبعو ومن دعوت اللہ یستجاب لہا اے اللہ میں تجھ سے ایسے علم سے پناہ مانتا ہوں جو نفع دینے والا نہ ہو ایسے دل سے جو ڈرنے والا نہ ہو اور ایسے نفس سے جو سیر ہونے والا نہ ہو اور ایسی دعا سے جو قبول ہونے والی نہ ہو پھر یاد رکھئے کہ دعا صرف ایک دفعہ مانگتے یہ نہیں کہنا چاہئے کہ میری تو قبول نہیں ہوئی تقرار سے مانگتے چلے جائے ابو دردہ کہا کرتے تھے کہ دعا مانگنے میں زور صرف کرو زور لگاؤ کیونکہ جو کسرے سے دروازہ کھٹ کٹاتا ہے قریب ہے کہ اس کے لئے دروازہ کھول دیا جائے اور جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ سے ناراض ہو جاتا ہے اور یاد رکھئے دعا مانگنے مایوس بھی نہیں ہونا چاہیے کیونکہ اللہ کی رحمت سے مایوسی کبھی نہ گناہوں میں شامل ہو اور بندوں کی مایوسی پہ رب مسکراتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہمارا رب اپنے بندوں کی مایوسی پر ہستا ہے حالانکہ حالات کی تبدیلی قریب ہوتی ہے ابو رزین نے ارز کیا اللہ کے رسول کیا رب بھی ہستا ہے آپ نے فرمایا ہاں میں نے ارز کیا جو رب ہستا ہے ہم اس کے ہاں خیر و بھلائی کو مفقود نہیں پاسکتے یعنی وہاں سے تو خیر و بھلائی ملے گی ہی ملے گی پیاد رکھئے کہ دعا جب مانگتے ہم وہ بولیت کی امیت کے ساتھ تو بعض اوقات وہ اس طرح چیزیں ہوتی نہیں تو اس کے کچھ درجے ہیں کبھی تو انسان کو وہ چیز ویسے ہی مل جاتی ہے کبھی آخرت کے لئے زخیرہ بنا دی جاتی ہے کبھی گناہوں کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے انسان مایوس نہ ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے ہم نے اللہ کی حضرت کو پہچانا نہیں اس لئے ہم بہت جلدی کہتے ہیں میں نے اپنے رب سے دعا کی لیکن میری دعا قبول نہیں ہوئی حالانکہ وہ قبول کر چکا ہوتا ہے بعض اوقات ہم کوئی چیز مانگ رہے ہوتے ہیں لیکن اس سے زیادہ ہمیں اس بلا سے بچنے کی ضرورت ہوتی ہے پہ سلی جاتی ہے دعا جو ہے وہ قضاء کو بھی بدل دیتی تقدیر کو بھی بدل دیتی قضاء کو بھی رات کر دیتی ایک مسئیبت آنے والی ہوتی ہے ایک آفت آپ کے رستے میں ہوتی ہے کہ اتنے میں آپ کسی اور چیز کے لئے دعا کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا رب آپ کو وہ چیز دینے کی بجائے آپ کی وہ آنے والی مسئیبت ڈال دیتا ہے